موسیقی 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 مشلی کو پکڑنا ہے تو آپ کو صبح صبح آنا پڑے گا میں ان کی بات مان لیا اور اگلے دن صبح صبح چھ بجے لیت پر پہنچ گیا سارا تام جھام لے کر کے لیکن چھ کے ساتھ بچ گئے ساتھ کے آٹھ بچ گئے آٹھ کے نو بچ گئے مگر ایک بھی مشلی نہیں پسی مجھے اس ایلداری پر گستہ رہے لگا اور تب ہی وہی ایلداری وہاں پہنچ گئے اور پوچھا کہ تین مشلیہ پسی میں نے کہا جی ایک بھی نہیں اچھا تم نے مشلی کو پھسانے کے لیے خود میں کیا ڈالا ہے میں نے کہا جی میں نے ان کو پھسانے کے لیے صبح صبح اٹھ کر کے فریش پاسٹہ بنا کر کے ان کو ڈالا ہے لیکن یہ بیوکم مشلیہ ہے کی پھستی نہیں وہ بولے مستر نوراک اگرمال بیوکم مشلیہ نہیں ہے بیوکم آپ ہے میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں میں آپ کی رسطہ کرتا ہوں اور آپ تو ہاتھے کروز کر رہے ہیں میں بولے ہاں آپ بیوکم ہے آپ مشلی کو وہ دے رہے ہو جو آپ کو پسند ہے مشلی کو پکڑنا ہے تو مشلی کو وہ دو جو مشلی کو پسند ہے میں نے پوچھ آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بولے آٹا کیرہ کیٹا پھلا میں نے ایریڈیٹ ہو کے کہا آپ ایک کام کیجئے آپ اس چہر پر بیٹھئے پکڑی ہے میری سپریشنگ راڈ کو میرا گھر وہ سامنے ہے میں ابھی گیا اور یوں لے کے آیا آٹا دیکھتے ہیں میں صحیح آپ میں بھاگا بھاگا گیا گھر سے اتنا سا آٹا لے کے آیا اس کی ایک چھوڑی سی گولی بنا کر کہ میں نے ہک میں ڈالی اور جیسے ہک کو پانی میں ڈالا مشلی پس گئی ہر پانچ منٹ کے بعد مشلیاں فست ہی چلے گئیں فست ہی چلے گئیں فست ہی چلے گئیں کہ اس دن میں نے زندگی کا سب سے بڑا سب اکسی کا کہ اگر مشلی کو پسانا ہے تو مشلی کو وہ دو جو تمہیں پسند ہے مشلی کو پسانا ہے تو مشلی کو وہ دو جو مچھلی کو پسند ہے آپ ٹی وی بیشتے ہیں تو گراہ کو وہ والا برینڈ مد دو جو آپ کو پسند ہے گراہ کو وہ والا برینڈ کا ٹی وی دو جو گراہ کو پسند ہے دوسرا مچھلی اگر صبح نکلتی ہے تو مچھلی کو پسانے کے لئے دوپیر کو جانا بے کفی ہوگی اگر آپ بی ایم دیو کے ڈیلر ہیں آپ کی گاریاں کروڑ کی ہیں اور آپ کا گراہ امیر ہے اور امیروں کے پاس صرف سندے کو ہی ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو امیروں کو پسانا ہے ان کے ٹائم پر سندے کو دیکھ لینا ریل ایسٹیٹ کے ایجنٹس آپ کو ہمیشہ اپنے لاکھوں کروڑوں کے فلیٹ بیشنے کے لئے سیرڈے سندے کو ہی زیادہ کونٹیک کرتے ہیں کلمہینڈرہ اپنے ریزارٹ کی میمبرشپ بیشنے کے لئے گراہ کو پیڑوں پمپا ان کی جو گاریاں کھڑی ہوتیل پر نوک کر کے پکڑتا ہے آپ کے بچے بھی آپ سے اپنی فرمائشیں آپ کی شکل دے کر آپ کا موٹ دے کر ہی رکھتے ہیں آپ کے سامنے اپنے بچوں سے ہی کچھ سیکھ لوں شکار کیسے کرنا ہے ٹائمنگ کیسے کتنی امپورنٹ ہے تو یاد رکھیں یہ چانکی نیتی شکار کو چارہ وہ نہیں ڈالنا جو آپ کو پسند ہے شکار کو چارہ وہ ڈالنا ہے جو شکار کو پسند ہے اپنی گرر پرنڈ کو جب آپ دین پلے کے جاتے ہو تو اس کو کون سی میوی دکھاتے ہو وہ جو آپ کو پسند ہے یا وہ جو اس کو پسند ہے کیا کہاں جو آپ کو خود پسند ہے دیشو بھشو پالی تب ہی تو آپ لوگ ڈالن میں گھتے ریٹے ہو دیوی اور سرجنوں اس گین کی لائپ لائن آڈنس پول نہیں ہے فن اپ فرنڈ نہیں ہے 50-50 نہیں ہے اس گین کی لائپ لائن ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ویڈیوز کو لائک کرنا اور اتنے دوستوں کے ساتھ میں بٹس اپ اس کو شیئر کرنا دیوی سرجنوں اگلی چانل کی نیتی آپ کے کمروز سکنگ پر یہ رہی گراک کو بہلے کنمیز کیجئے نہیں ہوتا تو اس کو کنپو جان دیجئے آپ کے دکان پر دز ڈیزائن ہے کیسٹڈی نمبر وان آپ کو ڈیزائن اے پسند ہے گراک کو ڈیزائن بی پسند ہے آپ اے ہی بیچنا چاہتے ہیں اور گراک کو بی پسند ہے گراک کو بی ہی دیجئے نہیں تو نہ اے بکے گا نہ بی بکے گا ایسا جائے گا وہ کہ لٹ کی واپس نہیں آئے گا بتایا تھا نا آپ کو آپ کو گراک کو وہی دینا ہے جو گراک کو پسند ہے اب شروع کرتے ہیں اس کے ایس برچس این ڈینایلز کیسٹڈی نمبر 2 سیچیشن وہی ہے آپ کو ڈیزائن اے پسند ہے گراک کو ڈیزائن بی پسند ہے آپ اے ہی بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیزائن اے بڑیا ہے ڈیزائن بی پرانا ہے آپ چاہتے ہیں گراک بار بار لوٹ کرائے ہیں سمجھائیے اس کو کنونس کیجئے اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک نہیں سمجھتا تو اس کو وہی دیجئے جو اس کو پسند ہے ڈیزائن بی تو آپ نے کنونس کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کیسٹڈی نمبر 3 سیچیشن ابھی بھی وہی ہے آپ کو ڈیزائن اے پسند ہے گراک کو ڈیزائن بی پسند ہے آپ اے اس لیے بیشنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیزائن اے کا پھر سارا سٹاک آپ کے پاس ہے جلدی نہ بیچا تو ڈیٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں ڈیزائن اے میں آپ کے پاس منافع بہت زیادہ ہے اور بی کہا تو سٹاک ہی نہیں ہے اور پھر ڈیزائن بھی آپ کے کمپیٹر ساتھ پہلے کے پاس میں ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ گراک آپ کے کمپیٹر کے پاس جائے تب بھی آپ نے کیسٹڈی نمبر ٹو کی طرح پہلے تو کنمنس کرنا ہے اور کوئی کوئی سیانہ آ جاتا ہے سمجھدار ہوتا ہے نہیں کنمنس ہوتا تو اس کو آپ نے کنپو جا دینا ہے کنفیوز قسمت تب ہوتا ہے جب اس کو وہ ڈیزائن نہیں لے پاتا گراک کو اتنے ڈیزائن دکھاؤ اتنے ڈیزائن دکھاؤ اتنے ڈیزائن دکھاؤ کی بچالک کنفیوز ہو جائے ارے میں کہا گیا ٹوٹل کنفیوز کر دو اس کو یاد ہے سرمان خان ہم تم میں اتنے چھیت کریں گے اتنے چھیت کریں گے کنفیوز آ جاؤ گے کی سانس کہاں سے لے اور پیٹر کھاں سے بہت سارے ڈیزائن دکھانے سے وہ ڈیزائن بی کو بھول جاتا ہے اور ورائیٹی کو دیکھ امپریس ہو کے مال خریب میں لیتا ہے کیا رکنا گراک آپ کے کمپیوز کے پاس نہیں جانا چاہیے تو پہلے کنفیوز کیجئے اور نہیں ہوتا تو اس کو کنفیوز کر دیجئے اور اتنا کنفیوز کر دو اتنا کنفیوز کر دو کہ سر پکڑ کے گانا گانا لگ جائے کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے سلیوشن کا پتہ نہیں سلیوشن جو ملا تو سالہ کوشن کیا تھا پتہ نہیں آل ایج ویل کرتے سب ہیں بولتا کوئی نہیں دیویو سرجلو آڈینس بول کا سمیہ آ چکا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہی چانلے کی نیتیوں پر میں کچھ اور آپ کو اپسوڈ بنا بنا کے دوں تو نیچے کمنٹ سیکچر میں جا کر کے مہا پر لکھئے آپ بتائیے اور اگلی چانلے کی نیتی آپ کے کمپیوز سکین پر یہ رہی ہے دعان سے سنیے گا گراک کو کنفیوز کیجئے نہیں ہوتا تو کنفیوز کیجئے نہیں ہوتا اس کو کرب کر دو کیس وڈی نمبر فور گراک ڈیزائن بھی مانگتا ہوا آتا ہے لیکن آپ کے پاس وہ ڈیزائن بھی ہے ہی نہیں سب طرح کے ڈیزائن ہیں اب آپ نے پوری طرح کنفیوز کرنا ہے نہیں ہوتا تو اس کو کنفیوز کر دیجئے اور اگر گراک تب بھی نہیں بانتا مائن میک اپ کر کے آیا ہوا ہے اکڑا ہوا ہے ایک ہی چیز پر تو گراک کو کرب کر دو اپنے پاس ڈیزائن بھی کی ڈھیر ساری کونٹی رکھئے اور کوریوز کے دام پر بیشنا شروع کر دو اس سے کمپیٹر برباد ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں کرب کرنا مارکٹ کو برباد کر دو آپ کا نہیں تو کسی اور کا نہیں ریلائنز جیو نے ایسا ہی کیا جیو نے کسٹمز کو سستہ دے کر سو سو روپے کی پلان دے دے کر دے دے کر دے دے کر اتنا کرب کیا ایسا کرب کیا کہ ایک ہی نہیں پوری کی پوری موبائل کومنیکیشن انڈسٹری برباد ہو گئی ٹاٹا آئیڈیا ووڈا فون ایٹل میں لاکھوں لوگ کی جاب گئی ووڈا فون اور ایٹل کو چھوڑ باقی سب ارپتی کمیان بند ہو گئی ٹاٹا باہر برلا کا آئیڈیا باہر everything is fair in love war and competition do unto others before others do unto you گندہ ہے بہت گندہ ہے یہاں تو ہر گندے میں کچھ نہ کچھ گندہ ہے بلکل ایسا ہی کیا تھا میرے ساتھ میں میرے کسک برنے مجھے لاکھوں کروڑوں کا چونہ لگایا تھا جو لوگ میرے چلپ نئے ہیں بتا دوں ان کو کی میں ایک ریڈی میٹ گارمنٹ کا مینیفیکچر تھا اب سے قریب 30 سال پہلے پوری انڈیا میں میری سپلائی تھی مگر پنجاب کے تو چپے چپے میں میرا مال بکتا تھا گارمنٹ اور لدھان جو کی پنجاب کا سینٹر ہے یہاں قریب دس شاپ کیپر کو میرا مال جاتا تھا ایک دن ایک بڑے شاپ کیپر نے ایک چھوٹے شاپ کیپر کی کمپلین کی مجھے کہ یہ شاپ کیپر رینٹ کٹنگ کر رہا ہے مال کو سسنر دیشتا ہے مارکٹ خراب کرتا ہے میں نے غصے میں آکے ایک چھوٹے شاپ کیپر کو مال دینا بند کر دیا اب اس چھوٹے شاپ کیپر کے پاس میرے ڈیکسز برینڈ کے قریب پانچ سات پیسز تھے اور باقیوں کی پاس پانچ سو ہزار دو ہزار پیسز تھے گھاپ میرے برانڈ کو مانتا ہوا آتا تھا بہت اچھی برانڈ ایمیج تھی میں شاپ کیپر کو دیتا تھا قریب ایک ہزار روپے میں اور وہ شاپ کیپر آگے بھیجتے تھے ڈیڑھ زار میں جب چھوٹے شاپ کیپر کو میں نے مال دینا بند کیا تو اس نے لدھیانہ کے سارے گھاکوں کو نہ کنونس کیا نہ کنفیوز کیا تو اس نے ان سب کو سیدھا اٹھا کے کرپ کر دیا میرے برانڈ کے دھجیاں اڑا دی میں پچیس تیس سال کے بعد بھی آج بیسنی کو نہیں بلا اس چھوڑے سے شاپ کیپر نے پورے لدھیانہ میں چار پانچے ہورڈنگ لگوا دیئے ڈیکسز جینز ایک ہزار روپے ایک ہزار کی تو خرید تھی اس کے اوپر بہت سارے کھرچے ہوتے ہیں شاپ کیپر کے کوئی بھی شاپ کیپر ایک ہزار کا لے کر کے ایک ہزار کا بیچ ہی نہیں سکتا تھا نتیجہ بہت بھنکر ہوا سب شاپ کیپر کے پاس میرا مال بکنا بند اور دور ان کے پاس اپنا مال بکنا بھی بند کسمر کو سب شاپ کیپر چوب نظر آنے لگے اور تب اس چھوڑے شاپ کیپر کی پتن لگی آسمان میں اڑنی جو بھی بردھاک آتا میں اسے پانک پیس دکھا کر کے کرمٹ کر دیتا کہ میرے پاس مال آتا ہے ڈیکسز کا مگر آج سبے سبے سارا مال ختم ہو گیا اتنی نوانڈاری ہے مال ابھی نہیں ہے کچھ دنوں میں آ جائے گا گرام ان مال پیس کے اوپر ایک ہزار روپے کا پرائیس ٹیک دیکھ کر کے وشاست کر لیتا اس کا وشاست بڑھتا اور وہ اس سے باقی گامل بھی کھڑیتا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بران کی گرڈویل سواہ ہو گئی باقی نو شاپ کیپر نے میری ساری پیمنٹس روک لی اور یہ بات پڑے پنجاب کے اندر ہر شہر کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہر جگہ سے آرڈرز کینسل 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 مجھے اور میری گرڈویل کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا اس شاپ کیپر نے اپنے پائدے کے لیے مجھے اور باقی شاپ کیپرز تو پہلے کنننس کیجئے نہیں ہوتا تو کنفیوز کیجئے نہیں ہوتا تو اس کو اٹھا کے کرپ کر دیجئے اور اگر بدلہ لینا ہے کسی منفرکچر سے جیسے اس نے میرے ساتھ میں لیا تھا تو قسموں کو سیدھا کرپ کر دیجئے گھنڈا ہے مگل گھنڈا ہے مگر یہاں تو دھندے میں گھنڈا ہے اور کچھ دھندوں میں تو گھنڈا نہیں کالا ہی کالا ہے یہ بار کیا سچائیاں آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں ایسی سچائیاں ہمیشہ کڑوی ہوتی ہیں وہ کڑوہ آپ کی صحت کراپ کر سکتا ہے مگر دھندے کے یہ کڑوہ آپ کی صحت ٹھیک کر کے مانے گا بس اس کڑوے کو کڑا بنا کے پی جاؤ دیوی اور سرجنوں اگلی چانل کی نیتی آپ کے کمرو سکین پر یہ رہی گھرہ کھلال کرنا ہے پہلے اسے خوب چڑھنے کے چھال پر چڑھا دو ابھی کچھ دنوں پہلے میں بینک کیا وہاں میرے بینک کے میرے چوک میں نے بتایا کہ مجھے اپنی بیٹی کو کینیڈا میں پیسے ٹرانسور کرنے ہیں اچھا آپ کی بیٹی کینیڈا میں ہے اوئے راہل سر کی بیٹی کینیڈا میں رہتی ہے اور دو روش شروع ہو گئے کینیڈا اور میری بیٹی کے بارے بات کرنے کے لئے مجھ سے اور جب میں سین کرنے کے لئے پین نکالا سر مو بلوک اپن ہے اوئے راہل سر کی پاس مو بلوک اپن ہے سر کتنے کا لیا سر کہاں سے لیا کون سا مورل ہے خوب مجھ میں انٹرس لینے کے بعد میری ڈاٹر کریڈا پین میں انٹرس لینے کے بعد مجھے چلے کے جھاڑ پر چھلانے کے بعد سر میچنل فنڈ میں انویس کھیجے سر ہم ہے نا سر سب دیکھ لیں سر میچنل فنڈ سیف ہے سر اور جب میں مسکتایا اب بتایا سر آپ نے پہچانا اور کسی نے تو آج تک پکڑا تک نہیں ہمیں تو پروپر ٹریننگ دی جاتی ہے ہیڈکوٹر سے کہ گراک سے انٹرس کمانا ہے تو گراک میں انٹرس لو گراک خلال کرنا ہے اگر تو پہلے اسے خوب چلے کے جھاڑ پر چلا دو اور سر بہت صحیح کام کرتا ہے بہت بیلز کریک کیے ہم نے لیکن سر کروڑا سر انویسٹ سر میچنل فنڈ سیف ہے سر گراک سے نیٹ وکنڈ کرنا گراک میں انٹرس لینا گراک کو حلال کرنا میں صحیح کام آتا ہے بوس دھندہ ہے مگر دھندہ ہے سام دام دھند بھید اگر آپ سب نیٹوں کے جان کر ہو تب ہی دھندہ چلانے کے حق دار ہو دیویوں سرجنوں کئی مجھ جائے گا پیسیٹ کو چھوڑ کر کیونکہ اس کھیل کے کوئی بریک نہیں ہے لیکن آپ کے بزنس میں اس کھیل سے بہت سارے بریکترونز ہو سکتے ہیں اگلی چالنگ کیلتی آپ کے کمر سکرین پر یہ رہی بادام آپ کیسے کھاتے ہیں دھوکے کروڑا وائرس میں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں دھوکے لیکن دھندے میں اور عشق میں نہ دھوکہ کھانا ہے نہ دھوکہ دینا ہے آپ نے 98% آنسٹ رہنا ہے اور 2% سٹریٹ سمارٹنسٹ رکھنی ہے سوپٹس نے کہا تھا پورا اماندار انسان ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے ان آنسٹ مین ایس آلویس اچھائید ہر ایک دھندے والے کو سکریٹ سمارٹنسٹ آنی چاہیے چاندہ کیا کہتے ہیں میری نیتیوں کا غلط مطلب مت نکالنا اس کا مطلب دوسرے کو دھوکہ دینا قطع ہی نہیں ہے دھندے میں چلا کیا چلاو لیکن کوئی دھوکے باز میرے تو اس کو تو دھوٹا لو تو چاندہ کی نیتی ہے آپ کو 98% آنسٹ رہنا ہے زیادہ سے زیادہ اماندار ہی رہنا ہے ٹھیک دیویو سجلو فاسٹس فنگر فرسٹ کا پوشن آ رہا ہے آپ کے سامنے ریڈی فاسٹس فنگر فرسٹ کا پوشن آپ کے سکریم پہ یہ رہا بتائیں آپ کے خیال سے دھندے میں کتنے پرسنٹ آنسٹی ہونے چاہیے اور آپ کے چھے آپسنز ہیں 100% 98% 95% 90% 80% یا 50% آخر میں دیویو سجنو ڈان کے پیچھے گیارہ ملکوں کی پولیس پڑی ہے اور ہزاروں بیپیروں کی سکسس کے پیچھے میں تو پھر جلدی سے اٹھائیے فون اور اوپر لکھے ہوئے فون تک کال کر کے ہمارے کورس کو جوائن کیجئے بزنس کورس اور پابلک سپن کورس اور کیا آپ چاہتے ہیں اسی تھیم گندہ ہے مگر دھندہ ہے پر اور اپیسوڈ بنیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے لکھیں موسیقی